اسلام کوڑے میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں پر آج میں ایک ویڈیو بناوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ لوگ اس زندگی کو کیسے اس خوبصورت زندگی کو اس کوڑے میں کیسے گزار رہے ہیں اور دن رات کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں کتنی مشکلیں آتی کتنی آسانی آتی کیا اچھائیاں ہیں اور کیا بھرائیاں ہیں اور یہ اپنا سارا دن اور ساری رات کس طرح گزارتے ہیں اور ان سب کے ساتھ کرتے ہیں گفتگو اور آپ میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اینڈ تک تو دیر کی اس بات کی آئیں ہم ان کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں چلے آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ادھر زندگی گزارتے ہیں اور کن کن مسائل سے یہ لوگ دو چار ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ ان کے ہزبن ہے بھائی اچھا یہ جھونپڑی آپ کی ہے تو کتنے لوگ آپ لوگ اس جھونپڑی میں رہتے ہیں ہم یہاں پانچ بچے ہیں دو جی یہ آپ کے بچے سکول جاتے ہیں نہیں بچے جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں ہمارا کہیں گھر ہی نہیں ہے تو جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس مکان ہی نہیں ہے جہاں ہم رہے ہیں تو ہم بچوں کو پڑھائیں اچھا تو یہاں آپ کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں ہم یہاں پہ ایک سال پہ رہ رہے ہیں ایک سال ہوگے رہتے ہیں آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں وہ ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں اور یہ پانچوں بچے آپ کے ہیں اس میں یہ دو بیٹیاں اور تین بیٹے ہیں اچھا تو آگے کا مدلہ آپ لوگ نے اپنا کیا سوچا ہوئے کہ کیا دل کرتا آپ لوگ کو کیسی زندگی گزارے ہیں آپ لوگ کیسی ہمارے بچے پڑھیں ہماری زمین اور ہمارا گھر ہم رہے ہیں اس کے پاس رہے ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم اپنی اچھی زندگی گزار سکیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی زندگی ہے مطلب کہ ایک ماں کتنی مجبور ہے اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتی کیونکہ اس کے پاس اپنا پرمنٹ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آج یہاں آئیں تو کل کہیں اور ہیں آئیں اسی طرح باقی بھی ساری جگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ رہتے ہیں اور ان لوگ کے اگلے لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں اسلام علیکم انکل کیا حال ہے آپ کا اللہ کی رحمت ہے بیٹا کتنے لوگ آپ اس گھر میں رہتے ہیں اس جھوپڑی میں رہتے ہیں بیٹا میرے بچے تیرہ ہیں سب کی سادھی کار لیتی ہیں یہ بچی کی بھی سادھی کار لیتی ہیں ایک بچے ہی رہے گی یہ میرے پاس ایک بچہ رہے گیا ساری جنگی ہوگی محلت مجھولی کر کے گھر مکار نہیں بنا سکے ہوں ان کی بچیوں کی سادھی کر دا رہے ہوں اس کی سادھی میں جو کی ہے نا میرے پاس ہی رسکا جس لوڑا رسکا جس دو تھی منیاری بیج کے آپ در ٹیم پاس کرنا سی پیسہ میرے کوئی نہیں تھی بچی سے مسادھی جیدو کیتی اور رسکا بیج کے مسادھی کیتی نہ میرے کو رسکے دی گو جائے سے نہ منیاری لینڈ گو جائے سے انکل آپ یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں ادھر بیٹا سال ڈیڑھ سال ہو گیا ہے بیٹھے نسامی آپ لوگ پانی وغیرہ کہاں سے بھر کے لاتے ہیں بیٹھے بڑی دھور سے لیاتا ہوں گو دھر سے لیاتا ہوں گو دھر سے لیاتا ہوں یعنی آپ لوگ پاس پانی کی بھی سہولت نہیں ہے بانی میں دی stripe نہیں ہے باتھ روم وغیرہ کا کیا آپ لوگ کرتے ہیں باتھ روم میں ساڑھے کور نہیں ہے کیونک ساڑھے اپنی جگہ نہیں ہے ثلاؤں پی بنایئے تھے ثلاؤں پی بنایئے تھے صحیح بات ہے جب جب مرضی اٹھا دے آپ لوگوں کو ساڑھے اپنی کارتی جگہوں میں اسی اپنا کار مکان دے بات روحی بنائیے کو پانی دے بھی انتی جان کریے یہ جی ان کا کچن لگا ہوا ہے اوپنی کچن ہے ٹھیک ہے یہ بھی سارا ٹینٹی بنا ہوا ہے اور یہ ادھر میرے خیال سے کوئی افتاری کے لیے لیکن آج ان کی افتاری تو سپیشل ہماری طرف سے الحمدللہ لازٹ میں بھی ہم آئے تھے اور اس دفعہ پھر آئے ہیں اور یہ ان کا کوئی برتن رکھنے کا پنجرہ سا بنا ہوا ہے تاکہ یہ بلیاں اور مکھیوں سے بچائے رکھیں اور باقی یہ ان کی چیزیں ہیں یہ ان کی مرگیاں ہیں یہ مرگیوں کے بچے بھی ہیں ادھر یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اور اوورال ان کی جگہ جو ہے وہ کوئی بھی مناسب جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے باقی ہم اگلے گھروں میں بھی چلتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اور یہ لوگ کہاں جاتے ہیں واشروم کے لیے اور باقی ساری چیزیں سلیں آئیں اب ہم ایک اور جھونپڑی میں جاتے ہیں اور یہ جھونپڑی میں نے دیکھے یہ مجھے بڑی پسند آئیے پرسنلی آئیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا آپ سے میری پہلے بھی میرے حال سے ملاقات ہو چکی ہے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے تو بڑی اچھی ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے یہ ان کا بیڈ ہے اور یہ بھی بیڈ ہے یہ ان کا پورا ڈریسنگ ٹیبل ہے کرسیاں ہیں انہوں بیڈ روم بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ان کو بھی شوق ہے گھر سے جانے کا اگر ان کے پاس اچھی جگہ ہو رہنے کے لیے تو یہ جیسا انہوں نے سمان ادھر سے جایا ہے وہ یہ اپنے گھر میں سے جائیں اور خوشی سے رہیں اچھا یہ جوڑا ہے جس کی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ ان کی ساس ہے آنٹی جن سے پہلے بھی میری بات ہو چکی کب ہوئی آپ کی شادی میری شادی تقریباً آٹھ نو ماہ اچھا اور آپ بتا رہے ہیں آپ پڑے لکھے بھی ہیں میں پڑھا دکھاؤں میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا لیکن وہ حالات اتنے کچھ محساس پڑھے ہیں اور آگے پڑھا نہیں سکا آپ چھوٹے بہن بھائی پڑھنے جا رہے ہیں ان کی آپ میں فیسے بھی پڑھنے جا رہے ہیں اچھا آپ کرتے ہو فیس ان کی فوڈ میں میں مہنے تو مذہوری آپ کرنے لگ گیا ہوں اچھا ماشاءاللہ آپ کام کرتے ہو اچھا دیکھیں یہ لوگ کتنے مینٹی ہیں ماشاءاللہ سے اور کتنے خوددار ہیں یہ اس کی بیوی ہے جگی نو آگ لگی تھی وہ بھی سار گیا گا تو بہت مجھے جگی کو آگ لگ سمان بھی سار گیا یہ دیکھو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جگی میں آگ لگی تھی اور ان کا سارا سمان جل گیا تھا یعنی کہ یہ سیف بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کپڑا ہی تو ہوتا ہے اور اگر کہیں پہ ذرا سی کچنگاری بجلی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے نا لائٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو مہ بطیاں چلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے کوئی نقصان تو ہونا ہوتا ہے تو کہنے کے مقصد یہ کہ ان لوگ کی زندگی بہت زیادہ انکمفٹیبل ہے یعنی کہ بہت مجبوری میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ان لوگ کی حکومت میں کہتی ہوں کہ اوور سید بھی پلس حکومت ان لوگ کے مسئلے دیکھ کے کیوں نہیں دیکھ رہا کوئی ان لوگ کے مسئلے کوئی ان لوگ کو کیوں نہیں دیکھ رہا کوئی در اس سائیڈ پہ آنا پسند نہیں کرتا کوئی ان لوگ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا یہ بھی انسان ہے ان کے بھی بچے ہیں عورتیں ہیں بڑے ہیں ان کی بنیادی ضروریات ہی نہیں پوری ہو رہی یعنی کہ ان کی کوئی زندگی نہیں یہ جی دیکھیں الحمدللہ ہمارا افطار کا ساتھ ساتھ سارا بندوبست ہو رہا ہے آج میں دیکھ گئے گھر سے ہی پکا کے لے کے آئی تھی کیونکہ یہاں پہ ذرا مشکل ہوتی پانی کا تو کوئی بندوبست ہے نہیں تو یہ میری فاؤنڈیشن کی طرف سے الحمدللہ کھانا پلس افتاری اور بہت اچھے سے سارا انتظام ہو رہا ہے تو نام کیا ہے آپ کا آمنا اچھا امنا میں تاڑنا پنجابی چکالہ کرنی ہے ٹھیک ہے کمفیٹیبل ہو جو ہاں ٹھیک ہے اچھا اے دسو اے کی ہے اے تندور اچھا اندرچہ تسی روٹیاں ہو گیا جی صحیح ہو گیا او کی چیزیں میں سامنے ایک دیکھ رہی ہیں پردیاں بانس وغیرہ ٹنگی ہوئے ہیں تو سنگھ اچھا اے بانشرو میں تاڑا اچھا یہ یہ دیکھیں یہ یہ تو بہت ہی جسے میں کہتی ہوں نا کہ نامناسب سی چیز ہے میں تو اس کے سخت خلاف ہوں کہ کیسی زندگی ہے یہ چلیں جی بہت ہو گیا سیڈ سیڈ آپ کچھ اچھی باتوں کی طرف آتے ہیں میں نے یہاں دیکھی ہیں کہ ان کی ماشا اللہ سے بہت زیادہ لڑکیاں ہی لڑکیاں اللہ کی رحمت ہے ان کے گھروں میں تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ سارا دین یہاں پہ کیا کرتی ہیں آپ لوگوں کے بھلا آپ جیسے عید آنے والی ہے تو کیا تھیاری کی آپ لوگوں نے عید کی عید کی ایک کیا شاپنگ کی ہے بچوں کی کھائی شاپنگ کی آپ لوگ رہے کیا کپڑے چودیاں جوتے ساری چیزیں آپ لوگیں نے لیا یا لینے ہیں ابھی لینے ہیں ابھی نہیں لیا صحیح ہوگیا آپ نے لیا جی نہیں ہے اور مجھائش ہوگی تو ہم لیں گے اچھا یہ لوگ یہ خیر ہیں کہ شاپنگ کا شوق ہے لیکن ابھی گنجائش نہیں ہے ہماری تو اچھا آپ لوگ مطلب کھانے کس کو آپ لوگ سب سے اچھا کھانا کس کو بنانا آتا ہے اپنے گھروں کا بنا لیتی ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں آپ لوگ کے ایک جھوپڑی پہ مرنا تو دوسرے کو اچھا کھانا آپ اس میں ایکسجنج ہوتا رہتا ہے یہ تو ہوتا ہے یہ وقت ہو جاتی اچھا ملے اگر آپ نے کھانا پکایا تو آپ پھر کس کی طرف پہلے بھیجتی ہیں میں اپنی ساس کی طرف بھیجتی ہیں اچھا ساس سے بہت بیار کرتی ہیں پھر اس کی طرف بہن کے پاس بھیج دیا نان کے پاس بھیج دیا اسی لئے ہم نا روٹی بانٹ کے کھاتے ہیں صحیح ہو گیا تو کیا سب سے اچھا بناتی ہو بس گوش بنا لیتی ہوں چول بنا لیتی ہوں سیمیاں بنا لیتی جو بھی ہوتا ہے وہ بنا لیتی ہے یہ تو بڑی اچھی شیف ہے سرے جو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں ان کے ساتھ ہم ایک گیم کھیلتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں تو ہم کیا کھیل رہے ہیں ہم کیا کھیل رہے ہیں نا مطلب کیا گیم ہے اس کا کیا نام ہے اندھا کی نام ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے کیا جو چلو شوری پہ دیکھیں تو چلو ٹھیک ہے مام ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں جی کتنے خوددار لوگ ہیں وہ اپنی عورتوں کو چاہے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں لیکن گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے اپنی جھوپڑیوں میں ہی رکھتے ہیں اور باہر نہیں جانے دیتے کسی گھروں میں نہیں جانے دیتے آپس میں ان لوگ کی دوستی اور یہ اسی جگہ پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے چلو سب کھاتے ہیں شروع کرو ٹھیک ہے زیادہ شرما رہی ہے اب تو میں نے آتی رہنا ہے تو پھر تو مگر شرما رہی تو پھر کیا بنے گا چلو سب کھاتے ہیں اچھا جی تو آج کا دن گزر گیا افطاری ہو گئی آج تائیسما روزہ تھا اور ہمارے جن لوگوں نے اس افطار میں حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے جزائے خیر دے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب لوگ ماشاءاللہ سے کیسے مجمع لگا ہوا ہے اور تین چار سو بندہ جو ہے کہ کھانا کھا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رمضان تو گزر جائے گا مہمان ہے رمضان ختم ہو جاتا ہے ہم نے آتے رہنا ہے کیونکہ بھوک ہے کہ وہ لگتی ہی رہتی جب تک انسان زندہ ہے اور ہم نے آتے رہنا ان کی مدد کرتے رہنا ان کو خوش کرتے رہنا کھلاتے پلاتے رہنا ہے اور میری اپنی حکومت سے بھی یہ اپیل ہے میری فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں تاکہ میں ان لوگ کو سپورٹ کروں اور جو ہمارے اوورسیز ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں وہ اور زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں ان لوگ کو اور زیادہ سپورٹ کروں کیونکہ یہ کوئی جگہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہر انسان کی جو اللہ تعالی نے ایک دفعہ زندگی دی اس کو گزارنے کا اس کو پورا حق ہے وہ پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے اس کو گزار سکتا ہے یہ جھگیاں کوئی زندگی نہیں ہے یہ جو لڑکیاں ان کی عزتیں محفوظ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک اچھی سی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آئیشہ نور کو دیجئے اجازت اپنی دعا میں مجھے یاد رکھی گا آپ سب کے لیے میری دل سے بہت ساری دعائیں ہیں اور جنہوں نے آج کی افطاری میں حصہ ڈالے ان سب کے لیے بھی بہت ساری دل سے دعائیں ہیں تو جی اللہ حافظ